بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ سب کی فرمائش پر لے کر آئی ہوں پیزا کی ریسپی بہت ہی آسان ہے تو جلدی سے سٹارٹ کر دیتے ہیں پیزا کی ڈو بنانا تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کپ نیم گرم دودھ کا اور اس پہ میں نے ڈال دی ہیں ٹو ٹیبل سپون بھر کے ایسٹ کے اور اس پہ میں شامل کروں گی ٹو ٹیبل سپون چینی کے اور ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے اچھے طریقے سے ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی اس مکسٹر کو ریڈی ہونے کے لیے صرف پانچ سے دس منٹ ہی درکار ہوتے ہیں اور جو ہیسٹ ہم نے اس میں شامل کی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے پھول جائے گی تو ہم لوگ اپنی ڈو بنانا سٹارٹ کریں گے ڈو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ون کیجی لیا ہے میدہ میدے میں میں شامل کر رہی ہوں ہسپے ذائقہ نمک جتنا آپ کو ضرورت ہے آپ اس حساب سے شامل کر لیں اس کے بعد اس میں میں ویجیٹیبل آئل ڈال رہی ہوں 4 ٹیبل سپون اگر آپ اولیو آل استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آئل کے بعد میں اس میں شامل کروں گی 4 ٹیبل سپون دہی کے اس سے جو ہمارا ہی میدے کی ڈو ہے بہت ہی سوفٹ بنے گی اور دہی کے بعد اس میں میں شامل کر رہی ہوں تھوڑی سی اجوائن یہ بالکل آپشنل ہے آپ کی اپنی مرضی اگر آپ شامل نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو بہت جلدی سے میدہ حضم نہیں ہوتا وہ یہ اجوائن کر ڈالیں گے تو ان کو بلکل بھی بزا تکلیف نہیں دے گا اور بہت اچھے طریقے سے حضمہ ہوگا ان کا دودھ اور ہیست والا مکسچر بھی ہمارا بلکل ریٹی ہو چکا ہے اب میں اس کو اس میں شامل کر لوں گی اور اچھے طریقے سے اس کو گون کہ ایک ڈو بنا لوں گی سوفٹ سی اور ڈو بنانے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس قسم کا آٹا تیار ہوگا میں جو ڈو بناتی ہوں ہمیشہ ہاتھ کی مدد سے ہی گونتی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو الیکٹرک مشین میں بھی گون سکتے ہیں لیکن مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں نان بناوں یا پیزا بناوں یا کوئی بھی بانز وغیرہ بناوں تو میں ہاتھوں سے ہی اس کو گون کے بناتی ہوں تو یہاں پہ ہو چکا ہے اور اگر سردی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس ڈو کو ہیٹر کے قریب رکھیں یا کسی گرم جگہ پر رکھیں تاکہ جو ڈو ہے وہ بلکل وریڈی ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈو میری اس قدر پھول چکی ہے کہ اب یہ جو ڈھکا نہیں اس کے اوپر سے ہٹنا تو ایسا مشکل ہوا ہے تو میں جلدی سے اس کو ہٹاتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے پیزا کی ٹاپنگ کیا کرنی ہے اصل میں ہمارے گھر میں سب لوگ ڈیفرنٹ پیزا کھاتے ہیں تو میں ڈیفرنٹ قسم کی ٹاپنگ اس کی کرنی آپ کو سکھاؤں گی آپ لوگ بھی اس کو ضرور بنائیں یقین کریں کہ بہت تیسٹی پیزاز بنیں گے تو یہاں میں نے اپنی پسند کی سبزیاں بھی لے لی ہیں اور یہاں پہ میں نے سالمن فش بھی لے لی ہے جو کہ آرام سے ہر جگہ سے مل جاتی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر فش کی آپ ٹاپنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے بیس آپ کی اس چیز کی بنائیں گے یہاں پہ میں نے روٹی بیل لی ہے پیزا کے لیے اور اس پہ جو میں ٹاپنگ کروں گی سب سے پہلے میں یہاں پہ ٹرمائٹو ساوس کی جگہ یہ والی کریم چیز لگا رہی ہوں جو کہ جس کے اندر ڈیفرنٹ ہرپز ہوتی ہیں اور ساتھ میں تھوڑا سا گارلک کا ٹیسٹ بھی آتا ہے بہت ہی مزے کی یہ چیز ہوتی ہے آپ سب کو پتا ہوگا یہاں سے آرام سے مل جاتی ہے اب تو پاکستان سے بھی ہر چیز مل جاتی ہے تو اس طرح سے میں اس کو روٹی کے اوپر لگا لوں گی اس چیز کو میں بہت اچھے طریقے سے پھیلا دوں گی پوری روٹی کے اوپر اور اگر آپ کو یہ ایک کریم چیز نہیں ملتا تو آپ سمپل کریم بھی اوپر لگا سکتے ہیں ٹمائٹو ساوس کی جگہ اور پھر اس طرح سے اپنی پسند کی سبسیاں بھی اور جو فش ہے وہ بھی ڈال دیں اور اوپر سے آپ مزریلا چیز اس طریقے سے سپرنکل کر دیں تو میں یہ پیزا بنا رہی ہوں تندور میں اگر آپ اوون میں بناتے ہیں تب بھی اس کا یہی طریقہ کار ہوگا میں نے روٹی کو ایک سائٹ سے رکھ دیا ہے یہاں پہ تندور کے اوپر اور نیچے سے یہ تھوڑی سی پک گیا اب میں اس کو اس پلیٹ میں ٹرانسفر کر کے تندور کے اندر رکھتوں گی تاکہ اوپر سے بھی ہمارا پیزا ریڈی ہو جائے اور اگر آپ کے پاس یہ والا تندور نہیں ہے اور آپ اوون میں پیزا بنانا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ پیزے کو ایک سائٹ سے بنا لیں تب کے اوپر اور پھر کرل آن کر کے اس کو اوون میں رکھ دیں تو آپ کا بیسٹ پیزا ریڈی ہو جائے گا یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ سی ٹاپنگ میں نے آپ کو بتایا آپ یقین کریں انتہائی مزے کا پیزا ہی ریڈی ہوتا ہے اور اگر آپ نے دوسرا ویجٹیبلز والا بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو جو ٹاپنگ ہے وہ آپ کر لیں ٹیمیٹو سوس کی جو اب ہر جگہ سے عام مل جاتی ہے اور روٹی پہ آپ اس کو ڈالیں ٹیمیٹو سوس کو اوپر سے ڈالیں آپ سبزیاں اور ساتھ میں آپ چیز ڈال کر اسی طریقے سے بنا لیں تندور میں یا اوون میں بہت ہی ٹیسٹی آپ کے پیزے بن کے ریڈی ہوں گے اور یہاں پہ میں نے بچوں کے لیے بنا لیئے ہیں بچوں کا فیوریٹ یہ والا تھا کریم چیز والا اور سیلمن والا ٹاپنگ کی ہے یہاں پہ ٹیمیٹو سوس کی اور سبزیوں کی اور یہ والا پیزہ ہے صرف چیز والا یہ میرے بیٹے کے لیے ہے اور میرے ہزبن کے ابھی کام سے آنے میں وقت ہے تو میں پہلے سے ہی پیزہ جو ہے وہ اس کی ٹاپنگ وغیرہ لگا کے اس کو ریڈی کر کے رکھ لوں گی اور جب وہ آنے والے ہوں گے تو ڈائریکٹ میں اس کو جلدی سے بنا لوں گی تو اس طرح سے میں ایک دو پیزہ آپ کے سامنے میں بنا لیتی ہوں جلدی سے یہاں پہ میں نے روٹی کے اوپر ٹیمیٹو سوس جو ہے وہ لگا لیا ہے پیزہ سوس کہلیں ٹیمیٹو سوس کہلیں جو آپ اس کو کہتے ہیں اور اس کے اوپر میں نے من پسند اپنی جو سبزیاں تھی وہ میں نے کار کے رکھی ہوئی ہے اب میں ان پہ وہ تمام سبزیاں اور چیز ڈال دوں گی اور اوپر سے تھوڑا سا اوریگینو کو سپرنکل کر دوں گی پیزہ بنانے کے کوئی ہارڈ اور فاسٹ رولز نہیں ہے جب آپ کی ڈو اچھی بنتی ہے تو آپ کا پیزہ ہمیشہ اچھا ہی بنتی ہے صرف چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جن کا خیال رکھنے سے پیزہ جو ہے وہ بہت سوفٹ بنتا ہے تو یہاں پہ میں نے ٹیمیٹو سوس کے بعد چیز ڈال لیا ہے چیز آپ اپنی پسند کی لے سکتے ہیں مزریلا چیز لے سکتے ہیں چیڈر چیز یا کوئی بھی جو آپ کی پسند کی چیز ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر آپ سٹافنگ چکن کی بھی کر سکتے ہیں سبزی کی بھی کر سکتے ہیں چکن پیزہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں پسند کرتے زیادہ تو اس لئے ہم لوگ سبزیوں کی یا سیلمن فیس جو آپ کو میں نے بتائی ہے اس کی کرتے ہیں اور اگر آپ پیزے کو بیگ کرنے سے پہلے آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ چھوٹ دیں گے تو آپ کا جو پیزہ ہے وہ بہت ہی سوفٹ بنے گا اور بہت ہی ٹیسٹی ہوگا تو آج کی ویڈیو میں نے آپ کو دو سے ترین طریقے بتا دی ہیں ٹاپنگ کے آپ اپنی پسند کی ٹاپنگ کریں اور اسی طریقے سے پیزہ ڈو ریڈی کریں تو آپ کا پیزہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گا امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی جلدی آ رہی ہو ایک اور ویڈیو لے کر اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ